اللہ علیہ وسلم دو گھر ہے ایک گھر ہے سننے والا ایک گھر ہے پڑھنے والا دونوں گھر اپنی اپنی ذمہ داری دنئی ہیں سننے والے گھر نے مسکر سن گھرچوڑتی اپڑ نے والے گھر نے مسکر پڑھنےんです و leaking so'd Problem ان کو نسل باتیں کہاں مسکر باتوں سے محصم جان dys44 یا میرے اوکاس تو نہیں میری ایسیت پہ نہیں میں بت ساؤں ہوں یا بھی ہائے ہوں یا بھی چل جمعہ نراز میں آئے ہیں تو یہ جس پر لہے ہیں شیئے سکول بھی ہونا چاہیے اچamı بہت طریق�� ہے فرنا مسطل بہت تاریخ ہوئے این باتوں سے مسطل پ�나یات ہیں اگر یہ bombingů پڑتا ساڑھی گھنڈائی تے کام Brazil Oder discover جوابی جاو نو مد ٹیپر گھنی بھولی یا تو دیئے ایک مشکل بات کرو اس مشکل بات میں قولو کرو حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین حسین فرماتے ہیں یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے سچ کے جوانے ہیں جوانے ہیں جوانے ہیں جوانے ہیں یہ تہہ جو پھوڑی جی میں تہہ جان بربانی کرے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے بھائی علی مران مالک آپ کو مزید عزت بخت اتا فرمائیں یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہیں جتنے باہر ہیں جتنے کھڑے ہیں جتنے اطراف میں ہیں اس سارے حلالیوں کو میرے مولا نے چوتہ سو سال پہلے دس ہزار کے سامنے چوتہ سو سال پہلے اپنے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کیے تم نے مجھے اکیلوں سہنے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتن مہ 피دا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے بھائی علی مارک کے میں ظلم کو صبر سے کچل گوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے relationship remsey سحب سے رنگے ہائے فری ایک Eco سنو کہ تم جیتے جی مرو گے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے ایک بات میرے مولا نے کیا ہے پانچ میں اور شہ مسلے میں میرے مولا میرے بگرم کرے کسی طرح یہ دو مسلے نے سمجھ آتے ہیں اور میرے یاد کی حاضری ہو گئی سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے کوفیوں شامیوں سنو کہ تم جیتے جی ملوگے جینگے مارکر ملانگ میرے اور میرے ادو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا منکر میرا دشمن مجھ سے بغض رکھنے والا اس کو اللہ کے گھر میں بھی موتا گئی تو وہ یزید سے کم نہیں میرے ادو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا ازادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا میرے عدو کو خدا کے گھر میں جب موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا ارادہ کر لیا میرے مولا نے جنگ کرنے کا اب حالت کی ہے دو سپاہی ہیں دو ساسی ہیں میرے مولا جن دونوں کے ساتھ مل کے میرے مولا نے دس لاکھ کو واصل جہنم کرنے ہیں ایک ہے رہوار ایک ہے تلوار ایک ہے گھوڑا ایک ہے شمشیر بخت بجاروں یہ نہیں پڑھتا کہ میرے مولا تلوار کے پاس ہے میرے مولا نے تلوار سے جاتا بخت بجاروں یہ نہیں پڑھتا بائید ہے کہ تلوار نے پھر میرے مولا سے جاتا بخت بجاروں یہ نہیں پڑھتا کہ میرے مولا نے گھوڑے سے جاتا بس اپنی بات دلاتوں کہ مولا آگئے مرتضیس کے پاس اور مرتضیس کی پہشانی شنگ کے فرماتے ہیں گھوڑا آج جنگل لڑنی ہے جو حسین کے گھوڑے نیاں کے سے جواب دیئے گو تو میں سنا روں گھوڑا حسین کی قدموں میں بنا سر رکھتے ہیں مولا مجھے ایک بات تو بتاؤ مولا میں صبح سے دیکھ رہوں آپ کا ایک بندہ جاتا ہے جا کے تیس چالیس پچاس سو دو سو کو مار دیتا ہے مولا یہ انصاف سنا ہوا مولا یہ ہے دس لاکھ بندے مولا تو ایک مجھے ہی زیادہ دے دے مولا ایک مجھے علی کے لان کے گھوڑے نے ایک جملہ کہا کہ قیامت تک مو توڑ گیا گریے چونتہ مصر رہے حسین کے گھوڑے کہتے ہیں مولا ایک بات تو بتاؤ لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہ کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیا یہ آخر تری بھوٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لسکر ترے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لسکر ترے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لسکر ترے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لسکر ترے گھوڑے سے بھی کم ہے شیعہ سنی دونوں گھر یہاں میں بیٹھ کے اقداری مظلوم کر رہے ہیں ان دونوں گھر جب باہر نکلتے ہیں جلوسوں میں آگے حسین کے گھوڑے کی سبیہ ہوتی ہے شیعہ سنی دونوں گھروں پر اعتراض لگتے ہیں فتویں یہ آتے ہیں کہ جب جنوب نکالنے کو پھر ایک کام کریں اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس محلطہ سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے وہ سامنے گلی ہے اور کیا سپتہ بھی سوچتا ہے یہ آخر ہو کیا رہا ہے جی شیعہ نید دونوں گنونگ کردر آزلا کیونے یہ آس کی بات نہیں سبتم سال پہلے حسین کا گھوڑا کہا گیا تو取ہ لناکہ یہ بہتر تیرے گوڑے سے بھی کم ہے علی کا لال جو آج میرے پاؤں کی چھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی دنیں گے جو آج میرے پاؤں کی چھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی دنیں گے صدر صلی اللہ علیہ وسلم سوائے دنوں کے ہر دنوں سے محفوظ ہو اتنی پڑھنا سمجھیں فلائل میں اچھا کہوں گیا بہت زمین مسائط کی یہاں لیے دیں تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا سبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا سبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بہتار کا مسائط ہوتا بہتار وقت ہمیں شبیر کا بیٹا آخمان سے دورے الفاظ زیادے ہیں سمیت رہاں شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بھائی جانا بھائی جانا بھائی جانا بھائی جانا سفین گیا آئین بھائی جانا بھائی جانا مدینہ سنواندھی مکہ تربلا دو محرم بارہ محرم رواندھی اوفا شام بازار دربار زندان یہ گھنٹوں کا نہیں یہ دنوں کا مسائط یہ ایک علیہ کا بات ہے کہ سالہ سال زا کے لیے یہ مسائط کو پڑھتے ہیں موقع آگیا تاریخ سے ٹکڑا نکال گے پڑھتے ہیں اسی اور وقت کا موقع آیا ایک ٹکڑا اگر ان موضوعات تو اکٹھ ہے کر کے ایک مضمون بنایا جائے تو یہ گھنٹوں کا نہیں دنوں کے مسائط بڑھتا ہے یہ دن آر راکھر کے پڑھنے کا اپنا آغاز ہے میں اس دنوں کے مسائط کو دو میں بند کر رہوں پڑھ جاروں بات سخت لگے تو مجھے معاف کرنا سخت لگے دوسری آئے کرنا دیکھنا علی کی بیٹی حساب دی ہے کیونکہ شبیر حساب حساب در اس دن رونے کی ہیں راکھتے رونے کی ہیں مسائط پوری تاریخ گوہ میں سر میں بند کر رہوں اور جاروں شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا ماں پی مانتے دو اگلے مصرے پڑھو اور یہ علی مدد شبیر کے بدن میں جو کون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہے گئے آپ کا دیکھنے بھر دیکھنے اکرم سامین اکرام یہ تجلی شوق جنب علی ابو سسکر صاحب اکر جب علی خصوص ناظر بیان فرما آ جناب علی مران صاحب شیخ اکرہ کہ وہ ممبر حسین پر تشریف کیا ان کے خواب سید جناب صاحب حسین حسین صاحب